اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے دل سے برکور ہونے والی ہیں آج ویڈو میں آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری ویدینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ٹراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ماہیر کی اور ساتھ کی شادی ہو جانے کے بعد جب ماہیر کو پتہ چلتا ہے کہ عریب جو براد لے کے آہی رات تھا لیکن اس کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ ہسپیٹل من کو لے کے چلا گیا تھا اور اس کے عریب کے والدہ نے میس انڈرسٹینڈنگ ڈال دی یعنی ماہیر کے والد کو فون کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم براد لے کے نہیں آ رہے جبکہ عریب کو اس کے ساری حقیقت کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو عریب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنی والدہ سے نردن سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے ماہیر کے والد کو فون کر کے یہ سچ کیوں نہیں بتایا کہ میرے پاپا کی دبے خراب ہو گئی ہے جبکہ آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ہم براد لے کے نہیں آ رہے ہیں آپ نے میس انڈرسٹینڈنگ ڈال دی میرے اور ماہیر کے رشتے کے درمیان عریب اپنی والدہ سے بہت زیادہ غصے ہوتا ہے لڑتا ہے اور عریب یہ ساری سیچوشن جب ماہیر کو بتائے گا ساری اصلت ماہیر کو بتائے گا ماہیر جب یہ سب کو سارا سچ سنے گی بیچاری ایک دم گھبرا جائے گی اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے جبکہ وہ یہی سمجھ رہی تھے کہ شاید عریب کی محبت نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے لیکن عریب کی محبت تو آج بھی وہی ہے جو اسے محبت کرتا ہے بے پناہ یہ ساری سیچوشن جب سننے کے بعد بیچاری ماہیر جب بہت زیادہ اپسٹ ہو جائے گی جس کے بعد ساتھ اس کو کہے گا کہ کیا ہو گیا ماہیر تو میرے سے شیئر کر سکتی ہو جس کے بعد ماہیر کہے گی کہ تم میری فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ کبھی تمہیں کسی سے محبت ہی نہیں ہوئی یہ بات سنن کے بیچارہ ساتھ بہت زیادہ ہٹ ہو جائے گا جبکہ ساتھ کی بہن جو ہے وہ ماہیر سے بات کر یہی کہے گی کہ جب عریب دھوکے بعد سمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا اپنی برات لیکن نہیں آیا تمہارے لیے تو اب تم اس کے پیشے کیوں بھاگ رہی ہو میرے بھائی نے تم سے نکاح کیا تمہیں تحفظ دیا اور اب تم اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو میرے بھائی کے ساتھ مت کرو ایسا ماہیر مت کرو ایسا یعنی ماہیر جو ہے جی سب کو سچا ہو جانے کے بعد عریب کی سچائی کے بارے میں سننے کے بعد ساتھ کے ساتھ بہت زیادہ غلط کر رہی ہے بلکل بھی اس کو احمد نہیں دے رہی اب اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ساتھ بھی جانے ٹوٹ کر رہ گیا ہے اس کی بہن بھی سمجھانے کی بہت کوشش کر رہی ہے ماہیر کو لیکن ماہیر تو اپنی محبت میں مبتلا ہو گئے گرفتار ہو جائے ابھی بھی عریب کی محبت میں ہی مبتلا ہو گئے گرفتار ہے اور ساتھ کو کوئی ویلیو کوئی احمد ہی نہیں دے رہی یعنی مشکل وقت میں ساتھ اس کے کام آیا کوئی اس کی ویلیو احمد نہیں دے رہی لازم آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے مگین ترے کا اظہار کمنٹ سے سے بتانا ہے اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل دراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے تیسے برکور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو دراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ در ایویو ٹراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ماہیر کی اور ساتھ کی شادی ہو جانے کے بعد جب ماہیر کو پتہ چلتا ہے کہ عریب جو ہے وہ برات لے کے آ ہی رات ہے لیکن اس کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ ہسپیٹل من کو لے کے چلا گیا تھا اور اس کے عریب کے والدہ نے میس انڈرسٹینڈنگ ڈال دی یعنی ماہیر کے والد کو فون کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم برات لے کے نہیں آ رہے جبکہ عریب کو اس کے ساری حقیقت کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو عریب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنی والدہ سے لڑتا ہوں سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے ماہیر کے والد کو فون کر کے یہ سچ کیوں نہیں بتایا کہ میرے پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جبکہ آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ہم برات لے کے نہیں آ رہے ہیں آپ نے میس انڈرشنڈنگ ڈال دی میرے اور ماہیر کے رشتے کے درمیان عریب اپنی والدہ سے بہت زیادہ غصے ہوتا ہے لڑتا ہے اور عریب یہ ساری سیچویشن جب ماہیر کو بتائے گا ساری افسد ماہیر کو بتائے گا ماہیر جب یہ سب کو سارا سچ سنے گی بیچاری اگرم گھبرا جائے گی اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے جبکہ وہ یہی سمجھ رہی تھے کہ شاید عریب کی محبت نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے لیکن عریب کی محبت تو آج بھی وہی ہے جو اسے محبت کرتا ہے بے پناہ یہ ساری سنے کے بعد بیچاری ماہیر جو بہت زیادہ افسد ہو جائے گی جس کے بعد ساتھ اس کو کہہ گا کہ کیا ہو گیا ماہیر تو میرے سے شیئر کر سکتی ہو جس کے بعد ماہیر کہہ گی کہ تم میری فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ کبھی تمہیں کسی سے محبت ہی نہیں ہوئی یہ بات سن کے بیچارہ ساتھ بہت زیادہ ہٹ ہو جائے گا جبکہ ساتھ کی بہن جو ہے وہ ماہیر سے بات کری یہی کہے گی کہ جب عریب دھوکے بعد سمجھ چھوڑ کر چلا گیا تھا اپنی برات لیکن نہیں آیا تمہارے لیے تو اب تم اس کے پیشے کیوں بھاگ رہی ہو میرے بھائی نے تم سے نکاح کیا تمہیں تحفظ دیا اور اب تم اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو میرے بھائی کے ساتھ مت کرو ایسا ماہیر مت کرو ایسا یعنی ماہیر سب کوئی سچا ہو جانے کے بعد عریب کی سچائی کے بارے میں سننے کے بعد ساتھ کے ساتھ بہت زیادہ غلط کر رہی بلکل بھی اس کو احمد نہیں دے رہی اب اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ساتھ بھی جاناں ٹوٹ کر رہ گیا ہے اس کی بہن بھی سمجھانے کی بہت کوشش کر رہی ہے ماہیر کو لیکن ماہیر تو اپنی محبت میں مبتلا ہو گئے گرفتار ہو جائے ابھی بھی عریب کی محبت میں ہی مبتلا ہو گئے گرفتار ہے اور ساتھ کو کوئی ویلیو کوئی احمد ہی نہیں دے رہی یعنی مشکل وقت میں ساتھ اس کے کام آیا کوئی اس کی ویلیو احمد نہیں دے رہی ناظرین آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے مگین ترے کا اظہار کمنٹ سے سے بتانا ہے ویڈو ایسا لگے آپ لیز لائک کریں اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ ناصرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کے دوسرے برکور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناصرین فوری ویدینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دا ریویو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ میں ناصرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ماہیر کی اور ساتھ کی شادی ہو جانے کے بعد جب ماہیر کو پتہ چلتا ہے کہ عریب جو ہے وہ برات لے کے آ ہی رات تھا لیکن اس کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ ہسپیٹل من کو لے کے چلا گیا تھا اور اس کے عریب کی والدہ نے میس انڈرسٹینڈنگ ڈال دی یعنی ماہیر کے والد کو فون کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم برات لے کے نہیں آ رہے جبکہ عریب کو اس کے ساری حقیقت کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو عریب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنی والدہ سے لڑتا ہوں سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے ماہیر کے والد کو فون کر کے یہ سچ کیوں نہیں بتایا کہ میرے پاپا کی دبے خراب ہو گئی ہے جبکہ آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ہم برات لے کے نہیں آ رہے ہیں آپ نے میس انڈرسینڈنگ ڈال دی میرے اور ماہیر کے رشتے کے درمیان عریب اپنی والدہ سے بہت زیادہ غصے ہوتا ہے لڑتا ہے اور عریب یہ ساری سیچویشن جب ماہیر کو بتائے گا ساری اصلت ماہیر کو بتائے گا ماہیر جب یہ سب کو سارا سچ سنے گی بیچاری ایک دم گھبرا جائے گی اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے جبکہ وہ یہی سمجھ رہی تھے کیونکہ شاید عریب کی محبت نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے لیکن عریب کی محبت تو آج بھی وہی ہے جو اسے محبت کرتا ہے بے پناہ یہ ساری سیچویشن سننے کے بعد بیچاری ماہیر جو بہت زیادہ اپسٹ ہو جائے گی جس کے بعد ساتھ اس کو کہے گا کہ کیا ہو گیا ماہیر تو میرے سے شیئر کر سکتی ہو جس کے بعد ماہیر کہے گی کہ تم میری فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ کبھی تمہیں کسی سے محبت ہی نہیں ہوئی یہ بات سن کے بیچارہ ساتھ بہت زیادہ ہٹ ہو جائے گا جبکہ ساتھ کی بہن جو ہے وہ ماہیر سے بات کر یہی کہے گی کہ جب عریب دھوکے بعد سمجھ چھوڑ کر چلا گیا تھا اپنی برات لیکن نہیں آیا تمہارے لیے تو اب تم اس کے تشیر کیوں بھاگ رہی ہو میرے بھائی نے تم سے نکاح کیا تمہیں تحفظ دیا اور اب تم اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو میرے بھائی کے ساتھ مت کرو ایسا ماہیر مت کرو ایسا یعنی ماہیر جو ہے یہ سب کوئی سچا ہو جانے کے بعد عریب کی سچائی کے بارے میں سننے کے بعد ساتھ کے ساتھ بہت زیادہ غلط کر رہی ہے بلکل بھی اس کو احمد نہیں دے رہی اب اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ساتھ بھی جانے ٹوٹ کر رہ گیا ہے اس کی بہن بھی سمجھانے کی بہت کوشش کر رہی ہے ماہیر کو لیکن ماہیر تو اپنی محبت میں مبتلا ہو گئے گرفتار ہو جائے ابھی بھی عریب کی محبت میں ہی مبتلا ہو گئے گرفتار ہے اور ساتھ کو کوئی ویلیو کوئی احمد ہی نہیں دے رہی یعنی مشکل وقت میں ساتھ اس کے کام آیا کوئی اس کی ویلیو احمد نہیں دے رہی ناظرین آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے مگین ترے کا انظہار کمنٹ سے سے بتانا ہے ویڈو ایسا لگتا ہے اپنی لائک کریں اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ کمال کی تیسے برکور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دا ریویو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ماہیر کی اور ساتھ کی شادی ہو جانے کے بعد جب ماہیر کو پتہ چلتا ہے کہ عریب جب وہ برات لے کے آ ہی رات تھا لیکن اس کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ ہسپیٹل من کو لے کے چلا گیا تھا اور اس کے عریب کی والدہ نے میس انڈرسٹرینڈنگ ڈال دی یعنی ماہیر کے والد کو فون کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم برات لے کے نہیں آ رہے جبکہ عریب کو اس کے ساری حقیقت کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو عریب بہت زیادہ پریشان ہوتا اپنی والدہ سے لڑتا ان سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے ماہیر کے والد کو فون کر کے یہ سچ کیوں نہیں بتایا کہ میرے پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جبکہ آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ہم برات لے کے نہیں آ رہے ہیں آپ نے میس انڈرسٹرینڈنگ ڈال دی میرے اور ماہیر کے رشتے کے درمیان عریب اپنی والدہ سے بہت زیادہ گسے ہوتا ہے لڑتا ہے اور عریب یہ ساری سیچویشن جب ماہیر کو بتائے گا ساری اصلت ماہیر کو بتائے گا ماہیر جب یہ سب کو سارا سچ سنے گی بیچاری ایک دم گھبرا جائے گی اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے جبکہ وہ یہی سمجھ رہی تھے کہ شاید عریب کی محبت نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے لیکن عریب کی محبت تو آج بھی وہی ہے جو اسے محبت کرتا ہے بے پناہ یہ ساری سیچویشن سننے کے بعد بیچاری ماہیر جب بہت زیادہ اپسٹ ہو جائے گی جس کے بعد ساتھ اس کو کہے گا کہ کیا ہو گیا ماہیر تو میرے سے شیئر کر سکتی ہو جس کے بعد ماہیر کہے گی کہ تم میری فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ کبھی تمہیں کسی سے محبت ہی نہیں ہوئی یہ بات سن کے بیچارہ ساتھ بہت زیادہ ہٹ ہو جائے گا جبکہ ساتھ کی بہن جو ہے وہ ماہیر سے بات کر یہی کہے گی کہ جب عریب دھوکے بعد سمجھ چھوڑ کر چلا گیا تھا اپنی برات لیکن نہیں آیا تمہارے لیے تو اب تم اس کے تیشے کیوں بھاگ رہی ہو میرے بھائی نے تم سے نکاح کیا تمہیں تحفظ دیا اور اب تم اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو میرے بھائی کے ساتھ مت کرو ایسا ماہیر مت کرو ایسا یعنی ماہیر سب کوئی سچا ہو جانے کے بعد عریب کی سچائی کے بارے میں سننے کے بعد ساتھ کے ساتھ بہت زیادہ غلط کر رہی ہے بلکل بھی اس کو احمد نہیں دے رہی اب اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ساتھ بھی جانے ٹوٹ کر رہ گیا ہے اس کی بہن بھی سمجھانے کی بہت کوشش کر رہی ہے ماہیر کو لیکن ماہیر تو اپنی محبت میں مبتلا ہو گئے گرفتار ہو جائے ابھی بھی عریب کی محبت میں ہی مبتلا ہو گئے گرفتار ہے اور ساتھ کو کوئی ویلیو کوئی احمد ہی نہیں دے رہی یعنی مشکل وقت میں ساتھ اس کے کام آیا کوئی اس کی ویلیو احمد نہیں دے رہی ناظرین آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے مگین ترے کا اظہار کمنٹ سے سے بتانا ہے ویڈو ایشن اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنف ہے سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زدہ انٹرسٹنگ کمال کے دل سے برکور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوری ویدینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دا ریویو ٹراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ماہیر کی اور ساتھ کی شادی ہو جانے کے بعد جب ماہیر کو پتہ چلتا ہے کہ عریب جب وہ برات لے کے آ ہی رات تھا لیکن اس کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ ہسپیٹل من کو لے کے چلا گیا تھا اور اس کے عریب کی والدہ نے میس انڈرسٹینڈنگ ڈال دی یعنی ماہیر کے والد کو فون کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم برات لے کے نہیں آ رہے جبکہ عریب کو اس کے ساری حقیقت کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو عریب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنی والدہ سے لڑتا ہوں سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا آپ نے ماہیر کے والد کو فون کر کے یہ سچ کیوں نہیں بتایا کہ میرے پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جبکہ آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ہم برات لے کے نہیں آ رہے ہیں آپ نے میس انڈرسینڈنگ ڈال دی میرے اور ماہیر کے رشتے کے درمیان عریب اپنی والدہ سے بہت زیادہ غصے ہوتا ہے لڑتا ہے اور عریب یہ ساری سیچویشن جب ماہیر کو بتائے گا ساری اصلت ماہیر کو بتائے گا ماہیر جب یہ سب کو سارا سچ سنے گی بیچاری ایک دم گھبرا جائے گی اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے جبکہ وہ یہی سمجھ رہی تھے کیونکہ شاید عریب کی محبت نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے لیکن عریب کی محبت تو آج بھی وہی ہے جو اسے محبت کرتا ہے بے پناہ یہ ساری سیچویشن سننے کے بعد بیچاری ماہیر جو بہت زیادہ اپسٹ ہو جائے گی جس کے بعد ساتھ اس کو کہے گا کہ کیا ہو گیا ماہیر تو میرے سے شیئر کر سکتی ہو جس کے بعد ماہیر کہے گی کہ تم میری فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ کبھی تمہیں کسی سے محبت ہی نہیں ہوئی یہ بات سن کے بیچارہ ساتھ بہت زیادہ ہٹ ہو جائے گا جبکہ ساتھ کی بہن جو ہے وہ ماہیر سے بات کر یہی کہے گی کہ جب عریب دھوکے بعد سمجھ چھوڑ کر چلا گیا تھا اپنی برات لیکن نہیں آیا تمہارے لیے تو اب تم اس کے تشیر کیوں بھاگ رہی ہو میرے بھائی نے تم سے نکاح کیا تمہیں تحفظ دیا اور اب تم اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو میرے بھائی کے ساتھ مت کرو ایسا ماہیر مت کرو ایسا یعنی ماہیر جو سب کوئی سچا ہو جانے کے بعد عریب کی سچائی کے بارے میں سننے کے بعد ساتھ کے ساتھ بہت زیادہ غلط کر رہی ہے بلکل بھی اس کو احمد نہیں دے رہی اب اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ساتھ بھی جانے ٹوٹ کر رہ گیا ہے اس کی بہن بھی سمجھانے کی بہت کوشش کر رہی ہے ماہیر کو لیکن ماہیر تو اپنی محبت میں مبتلا ہو گئے گرفتار ہو جائے ابھی بھی عریب کی محبت میں ہی مبتلا ہو گئے گرفتار ہے اور ساتھ کو کوئی ویلیو کوئی احمد ہی نہیں دے رہی یعنی مشکل وقت میں ساتھ اس کے کام آیا کوئی اس کی ویلیو احمد نہیں دے رہی ناظرین آپ کو ڈراما سے مجھے پیار ہوا تھا کہ نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے مگین ترے کا اظہار کمنٹ سے سے بتانا ہے ویڈو ایسا لگئے تو پلیس لائک کریں اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ